ہر آیا تھا اور کئی ناکوں کی بھارت کی فوج جو اس ارادے سے جس کی اب تاریخ شادث دیتی ہے کہ پاکستان پر ہم رہاور ہونے کیلئے بھی تیار ہو کر آئی تھی وہ یہ کہہ کر واپس ہو گئی صرف ایک مکہ کے اوپر کہ جب قوم نے وہ عدم دکھایا یہ کہہ کر واپس ہو گئی کہ ہم تو فوجی مشک کر رہے تھے اور پھر پاکستان سلامت اور خائم رہا یا یہ وہ جذبہ جو ہم نے پھر انیس آف پرینسپ نے دیکھا جب کسی نے یہ کہا کہ دشمن کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اس میں کس قوم کو لڑکا رہا ہے اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ فضاؤں میں سمنگر میں خوشکیوں میں ہر جگہ نہ صرف افواج پاکستان دکھائے دیتی تھی بلکہ لاہور کے چھتوں پر بھی عوام پڑے ہو کر وہ نظاریں دیکھتے تھے جب شاہین حملے کرتے تھے ہندوستان کی تیاروں پر یہ تھا وہ جذبہ پھر وہ جذبہ کہ جب بھارت کے پانچ ایٹمی دماغوں پر پاکستان نے جواباً چھ ایٹمی دماغیں کیے تو قوم نے جو جذبہ دکھایا ماشیاللہ وہ جذبہ آج بھی قائم بہت آئے میں اور ہم اس وقت اور میرے اپنے نکتہ نظر سے جو بات آج میں کہنے کے لیے یہ آیا ہوں کہ آج ہم جس وقت ہی اپنی تقریب بنا رہے ہیں ہم پہلے سے بہتر قوم بن چکے اس کا ثبوت میں کچھ ایٹمی دانا چاہتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو پاکستان بننے سے کچھ دن پہلے کی بات آنا چاہتا ہوں یہ تین جون کا واقعہ ہے تین جون انیس سو سینٹالیس کا میں اس وقت گورنمنٹ کاریج رہور کا طالب علم تھا ہمارے کاریج میں چھکیاں دے دی گئی تھی کیونکہ فسادات کی خطرات تھے ہوسٹر بھی خالی کروا دیا گیا تھا میں اپنے آبائی گاؤں شکر گربل اس وقت حیث مدیب تھا یہ اطلاع آئے کے تین جون کو قائل آزم بھی تقریب کریں گے ہمارے گھر کے دالان میں جوڑی اس کو کہتے ہیں اس میں سارے لوگ جمع ہو چکے تھے ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ریڈیو تھا جو بیٹری سے چلتا تھا اس زمانے میں آپ کا ابھی بیجلی نہیں پہنچی تھی سارے گاؤں کے جوان اور پورے ارگل بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ابھی کب کا اجازم کی تقریب ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شکر گربل جہاں بھی آبائی گاؤں ہیں اس کے مترضے خطرات موجود تھے کہ پتہ نہیں یہ پاکستان کا حصہ بنے گا یا بھارت کا حصہ بنے گا اس مہور میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کان ریڈیو کے اوپر لگے ہوئے تھے ریڈیو کی خطرات میں ایک ہی تراز تراز ہو رہی تھی کہ قائد اعظم کب تقریب برمائی اعلان ہوا کہ قائد اعظم سمجھے والے ہوں گے انہیں بھی شاید پوری تقریب سمجھ نہیں آ رہی تھی البتہ جب آخر آئی تقریب کی اور قائد اعظم نے کہا پاکستان زندہ بار تو پورا کا پورا گاؤں کھڑا ہو گیا اور نالے لگانے لگا پاکستان زندہ بار پاکستان کیا چاہتے تھے اعظم کیا چاہتے تھے کہ پاکستان کیا ہو حیاظمی صاحب نے درست کہا کہ گیارہ آگست کی تقریب ایک بنیاد بہت بیان کرتی تھی کہ پاکستان کیا ہو میں صرف سازے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اب ایک اپنا مملکت مسلمانوں کا بن گیا ہے وہ اپنے تجربوں سے اپنی غلطیوں سے اپنی کامیابیوں سے خود سبق حاصل کرتے ہوئے اس میں ایک فرائی اور عوام کی بیسے کا بڑھنا بس یہ ان کا اطلاعہ تھا وہ چاہتے تھے کہ ہم خود اپنا سبق سیکھیں اور آج مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تاریخ کے دھکے کھانے کے باوجود کچھ اپنی غلطائیوں کی وجہ سے کچھ دشمنوں کی رشن دیوانیوں کے باوجود آج کا پاکستان سوچ بیسار کے معاملے میں کہیں زیادہ آزاد ہے وہ باتیں جو پہلے نہیں کی جا سکتی تھی آج کلے عام ہوتی ہیں کوئی مقدس دائے نہیں موجود ہر ایک کے اتساب کی بات ہوتی ہے بڑے سے بڑے کو نیچا اگر وہ خلصی کر رہا ہے تو اس کو کوئی غلطی بتانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بے شک ایک ایسے آدارے دکھیا جس آدارے کو شاید نہیں کرنا تھا لیکن جب معاملہ پہنچا تو وہ جو اقتدار میں موجود تھے ان کا بھی اتساب ہونا شروع ہو گیا آج تک کبھی سوچا تھا کہ کسی بڑے دائیں تھے ابھی اتساب ہو یہ وہی پاکستان ہے اس کے متعلق کہتے تھے کہ ابھی آزاد نہیں ہوا اس نے اپنے آزادی کی رمک دکھا دی ہم سب کو کہ اقتدار میں دنوں لوگ ہیں ان پر کی بھی اپاکنٹی بریٹی ہو سکتی ہے جب آپ نے آز ایک آنٹی بریٹی شروع کی ہے تو یقین جانے اب یہ رکے گی نہیں اب اس نے آگئی بڑھنا اور آپ یہ بھی سوچیں کہ یہ کہاں سے یہ سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یہ ہم تو شاید نہ کر سکتے لیکن قدرت بھی تو کچھ مہربانی کرتی ہے نہ معلوم کہاں سے وہ دور پانا مان جس کے متعلق بہت ساروں کو جگرافیہ بھی پتا نہیں ہوتا یا نہیں تھا کہ پاناما کہاں پر ہے کون سا ملک ہے ایک املی برابر ایک چھوٹا سا ملک سارے گلوب میں وہاں سے ایک راز پاس راز پاس ہوتا ہے جس کو کوئی پاناما پیپرز کہتا ہے کسے کوئی پاناما نہیں کہتا ہے اور ایک طوفان اٹھڑا ہوتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اقتدار سے لگو ہونا شروع ہو گیا یہ طوانہ پاکستان پہلے دیکھنے میں نہیں لگتا تھا جب پاکستان بنا ہماری کوئی فیکٹری نہیں تھی آج فیکٹیوں کے جان بچے میں جب پاکستان بنا کوئی یونیورسٹی کام کی نہیں تھی ایک یا دو یونیورسٹیاں تھی آج سیکھوں یونیورسٹیاں ہیں جن میں سے تین ایسی ہے مجھو کی جن کے متعلق میریاری جب کسورٹی لگائے گے تو پتہ لگا کہ وہ ایشیا کے تین ان یونیورسٹیوں میں شامل ہیں جو سوئی یونیورسٹی میں بھی تین یونیورسٹی گری جاتی ہیں آج پڑھے لکھوں کی تعداد اور پی اینجی کی تعداد جب پہلے درجلوں میں ملتی تھی آج سینکروں میں ہزاروں میں ملتی ہے یہ پاکستان روا دوا ہے مانتا ہوں ابھی بہت ساری باتیں درست کرنی ہے لیکن وہ لوگ اور وہ قوم جو اپنی غلطیوں سے اپنے تجربوں سے حالات کو درست کرتے ہیں وہ زیادہ توانہ ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آخر میں میں آپ کو یہ بھی کہہ کے جانا جاتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان میری اور آپ کی پہچان ہے پاکستان ہم سب کی پہچان ہے لیکن کوئی ملک یہ کہنے سے کہ یہ ہماری پہچان تو نہیں بل جاتا پہچان بڑھنے کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے لئے کچھ کریں ہمارے اپنے بھی کوئی ذمہ داریاں آتی ہیں میں آپ کو اپنے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالی نے قوم نے ملک نے مجھے ایک ایسا مقام دیا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اگر یہ پاکستان جو میری پہچان ہے وہ نہ بنتا تو میں آج ایسا زفر نہ ہوتا پاکستان نے ایاز میر کو پیدا کیا پاکستان نے یہاں جتے لوگ بیٹھے ہیں اس کی جیسے دارشور پیدا کیا میں دیکھتا ہوں لیاکت گروہ چوہاں بیٹھے ہیں آپ کے آنے کا بڑا اعترام ہے آئے چاہتا تو یہ تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایسی شخصیات پیدا کی ہیں جو مشکل وقتوں میں سے نکل نکل کر اپنے تجربوں سے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں آج باتیں ہو رہی ہیں کہ آئیے ہم مل جڑ کر آپ اس میں مل کر فیصل کریں کہ قوم کو کہاں نکل جانا ہے آپ بھی پاکستان کو اپنی پہچان بنائیں آپ پہچان بنانے کا وہی طریقہ ہے کہ اپنی سمداری پوری کریں جس کو لوگ کہاں کرتے تھے یہ دیکھیں کہ کھیلہ دیکھیں کہ ملک نے آپ کو کیا دیا ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے ملک کو کیا دیا جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو ہمارے سر بھی بلند ہوں گے ہماری صبح بھی روشن ہو جائے گی اور وہ صبح بھی ضرور نکلے گا کہ ہم کیسے کہیں گے پاکستان زندہ با باکستان زندہ 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 باکستان